اسلام علیکم بیک اگر نیو ویڈیو میں نے مزرمان اور آپ دیکھ رہے ہیں انفرمیشن ٹی وی تو آج ہم بات کرنے والے ہیں جو کہ سب سے امپورٹنٹ ہونے والی ہے بی فور یو کے بارے میں تو سب لوگوں نے بڑا لگایا ہے کہ بی فور یو اس کے اے میں بی فور یو یہ یا بی فور یو وہ تو آج اس کے بارے میں اچھے سا بات کرنے والے ہیں بات اس سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اس کو سسکرائب کردینا بیل آئیکنو کلک کردینا تاکہ آنے والی جنہی بھی نوڈیوکیشن ہے وہ آپ سب کو مل سکے تو سب سے پہلے میں نے ایک ویڈیو دیکھی تھی جو کہ فور ایک سسٹر کی ہے یہاں پر اسکرینشوٹ آ رہا ہوگا تو آپ چیک کر سکتے ہو کافی سارے لوگوں نے ویڈیو دیکھی ہوگی تو ان محترمہ کا کہنا تھا کہ بھائی ان کے کچھ کلیم تھے بی فور یو کے حوالے سے کہ بی فور یو جو ہے اگر اتنی اچھی ہے یا اتنی آپ کو انویسمنٹ دیتی ہے یا آپ کو اتنا پروفٹ دیتی ہے تو آپ کا جو بینک ہے وہ مہا پر انویسمنٹ کیوں نہیں کرتا پہلا سوال دوسرا سوال یہ کہ اگر ان کا کیا بولتے ہیں کہ یہ سکیم ہے اور یہ کچھ ٹائم میں بھاگ جائے گی اور کوئی بھی آپ کو ایسا اکاؤن نہیں ملے گا جو ایک سال یا چھ مہینے پہلے کا ہوا بناوا ہو ٹھیک ہے مطلب ان کا کہنے کا یہ تھا کہ جو بھی ابھی آیا ہوگا تو اس کو دو یا ایک مند ہوا ہوگا اس کے علاوہ کسی نے بھی زیادہ تر بی فور یو کے اندر زیادہ قائم تک نہیں رہا ہوگا تو ایک یہ کلیم تھا محترمہ کا ٹھیک ہے تو سب سے پہلے اور اس کے علاوہ بھی بہت سارے تھے تو یہ کہ اب میں سب کو ایک ساتھ دیتا ہوں اس کے علاوہ میں ایک اور بندے کا بتانا والا ہوں جو کہ اس نے بھی ایک ویڈیو بنائی تھی اس کا چینل بھی یہاں پر آ رہا ہوگا مشورہ کے بلکل بتاؤ پر آپ گلت گائیڈ مت کرو کسی کو بھی اگر کہیں پر میں بھی کسی کو گلت گائیڈ کرتا ہوں تو وہاں پر یہ چیز ہونی چاہیے کہ بھائی مجھے کوئی چیز وہ سمجھایا جائے بٹ اگر آپ کسی کو بھی اپنی طرف سے لگا دو گے اور بتا دو گے تو وہ چیز سمجھ سے باہر ہے تو اب یہ دونوں ویڈیو دیکھ لینا اور آج میں اس کو بالکل تفصیل سے جو جو مجھے سوال لگے کہ مجھے ان کے جواب دینے چاہیے وہ سب میں آپ لوگوں کو دے رہا ہوں کافی لوگ ایسا ہوں گے جو بی فر یو کے اندر جوائن ہوں گے اور کافی سارے ایسا ہوں گے جو سوچ رہے ہوں گے یا وہ وہاں پر ابھی تک نہیں آئے بٹ ان لوگوں کی وجہ سے کیونکہ یہ گلت گائیڈ آپ لوگوں کو کر رہے ہیں تو اس ویسے میں آپ کو ویڈیو بنانے کا مجھے موقع مل رہا ہے تو اس سے پہلے کافی ویڈیو میں بنا چکا ہوں بی فر یو کے بارے میں اور میں خود بھی ایک ممبر ہوں تو کچھ سوال ہوگا جو جواب میں دینے والا ہوں تو سب سے پہلے بی فر یو آپ کو یہ کہتا ہے کہ ایک جو مشورہ جن کا چینل ہے انہوں نے یہ کہا تھا کہ اگر کورنٹائن میں کہ جب پورا ملک پورا پاکستان بند تھا تو بی فر یو جب بھی پروفٹ دے رہی تھی تو وہ کہاں سے دے رہی تھی اور کیسے دے رہی تھی تو جناب آپ لوگ آپ کو شاید یہ بات پتا نہیں ہوگی کہ بی فر یو نے بات بات صاف کہیے کہ آپ کے جو بھی ڈیپوزٹ یہ آپ کرتے ہو ٹھیک ہے جو بھی آپ انویسمنٹ کرتے ہو ہماری کمپنی میں اس کا 60% آپ کا ٹریڈنگ میں لگتا ہے اور 40% آپ کا بزنس میں لگتا ہے ٹھیک ہے 40% آپ کا بزنس میں لگتا ہے 60% آپ کا ٹریڈنگ میں رکھتا ہے بات صاف کہ دیئے ٹھیک ہے تو اب آپ اس کے اندر بحث کرو ہی مت کہ وہ کہاں بات سے دے رہی اور کیسے دے رہی لوگوں کو مٹ رہا بہت بڑی بات ہے باقی سب گھر پہ بیٹھے ہوئے تھے اپنا بزنس بند کر کے بٹ جو بھی فور یوں میں تھے ان کو کم اس کا مل تو رہا تھا ٹھیک ہے اب وہ کتنا پرسن مل رہا تھا وہ بھی آپ جا کے چیک کر سکتے ہو ان کی ویب سائٹ دوسری بات کہ ان کا کہنا کہ یہ آرام ہے صحیح ہے کیونکہ ٹریڈنگ تو ویسی آرام ہے بزنس تارے بند پڑے تھے تو وہ جو بھی دے رہی تھے وہ آرام دے رہے تھے تو بھائیوں میں آپ کو ایک بات بتا رہتا ہوں مولانا تکی عثمانی کا فتوہ جا رہی ہے کہ یہ بیفور یوں جو بھی کام کر رہی ہے یہ حلال ہے آپ یہاں پر انویسمنٹ کر سکتے ہو تو اب اگر مولانا تکی عثمانی کو دیکھا جائے تو وہ مطلب کے ویسی اپنے ہر اس کے لیاز سے وہ بڑے ہیں ٹھیک ہے تو زیادہ سی بات ہے ہمیں گائیڈ کرنے والے اسلام کے لیاز سے ہمارے جو مولوی ہمارے جو مولانا ہے وہی لوگ ہیں اس کے علاوہ کوئی نہیں ٹھیک ہے تو اگر انہوں نے یہ بات کہہ دیئے کہ یہ حلال ہے تو پھر تو اب اس چکر میں بحث میں پڑو ہی مت کہ وہ حلال ہے آرام ہے ٹھیک ہے یا پھر آپ سب لوگوں کو زیادہ پتا ہوگا مولانا جو ان کو کچھ نہیں پتا ہوگا تو شاید اس وقت انہوں نے حلال بول دیا آپ لوگ انویسمنٹ کیوں نہیں کرتی بی فور یوں میں جب بی فور یوں اتنا اچھا کما رہی ہے یا اتنا اچھا وہ بزنس کر رہی ہے تو بینک وہاں پہ کیوں نہیں کرتی تو بھائی یہ فوریک سسٹر نے یہ کہا تھا اپنی ویڈیو میں تو میں آپ کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ بینک اس وقت سے نہیں کرتا کیونکہ اس کے خود کے بزنس ہیں وہ خود لوگوں سے پیسے لے کے انویسمنٹ تو وہ وہ وہاں پر کیوں پیسے لگائیں گے یہ جو آپ جتنی بھی انشورنس کمپنیاں دیکھ رہے ہو یہ کوئی ایک عام آدمی چلا رہا ہے نہیں یہ جتنے بھی یہ سائرے بنک چلا رہے ہیں تو آپ یہ نہیں کہ سکتے کہ بزنس نہیں کرو اور ان کے سب پہ بھی فتوہ ہے تو جو حلال کمارا ہے وہ حلال ہے جو آرام کمارا ہے وہ آرام کمارا ہے تو بینک جو ہے وہ وہاں پہ کیوں لگائیں گے جب وہ خود بزنس کر سکتے ہیں تو آئی ہوپ کہ آپ کو اس کا بھی جواب مل کے ہوگا تو چوتھی چیز کہ فورک سسٹر کا یہ تھا کہ کوئی ایسا اکاؤنٹ دکھا دو جہاں پر چھ مہینے ایک سال پہلے کی انویسمنٹ ہی ہوئی ٹھیک ہے جو بھی آئے گا آپ کو ایک دو مہینے کا پہلے کا ملے گا اس کے علاوہ کوئی ایسا بندہ نہیں ہے جو کہ ایک سال بھی جس کو ہوا یہ ان کا کہنا تھا اپنی ویڈیو میں تو محترمہ میں آپ کو یہ سکرن شوٹ دکھا رہا ہوں ذرا چیک کر لو آپ سب بھی چیک کر لو کہ یہ میرے خود کا جو ملے جس کے ریفر پہ میں ویفوریو میں جوائنڈ ہوا تھا یہ اس کا ہے جس نے دوہزار انیس کے اندر یہاں پہ ڈیٹ ویٹ سب کچھ آ رہا ہوگا آپ چیک کر سکتے ہو کتنے ہزار انہوں نے اماؤنٹ کی تھی ایک لاکھ ساٹھ ہزار یہاں پہ اماؤنٹ انہوں نے ڈیپوزٹ کی تھی اب یہ کہ ان کو ڈیڑھ سال ہو چکا ہے مجھے خود بھی فوریو کے اندر ایک سال ہو چکا یہ میرا بھی سکرن شوٹ چیک کر لو اور اس کے بعد میں نے سولڈ بھی کیا تھا اپنے پیسے واپس بھی لیے تھے اور اب دو دن سے میں اسی اکاؤنٹ کو واپس سے ڈیپوزٹ کر کے اپنا اکاؤنٹ واپس کرنا چاہا رہا ہوں اس کے بعد مشورہ جو چینل والے ہیں بھائی انہوں نے بھی ایک بات بولی تھی کہ کچھ لوگوں کو وہ اگر ڈیپوزٹ کرتے تو ان کو پروفٹ نہیں ملتا مجھے ایک ثبوت یا ایک پروف دکھا دو اپنی ویڈیو کے اندر میں چیلنج کرتا ہوں کہ کس بھائی کو بھی تک پروفٹ نہیں ملا کہ اس نے ڈیپوزٹ کیا اور اس کو پروفٹ نہیں ملو یا تو کمپنی ہماری ہے یا تو ہمیں زیادہ سپورٹ کر رہی ہے آپ لوگوں کو نہیں کر رہی یا کسی ایک بندے کے پیسے کھانا چاہیے باقیوں کو نہیں کھاری پچیس پچیس لاکھ لوگوں نے یہاں پر ڈیپوزٹ کیا کل کا میں سکرین شورٹ دکھاتا ہوں یہ سکرین شورٹ چیک کر لو پچیس لاکھ ایک بندے نے یہاں پر ڈیپوزٹ کیا تھا چھوڑا سا ڈیپوزٹ اور مجھے اس کا پروفٹ بھی ملا یہاں پر یہ سکرین شورٹ بھی چیک کر لو تو یہاں پر جب یہ پروفٹ مل رہا ہے تو آپ لوگوں کو بھی مل رہا ہے تو آپ نے اپنی ویڈیو کے اندر ایک بھی ایسا سکرین شورٹ نہیں دکھایا ہے کہ اس بھائی نے ایک ہفتے یا دو مہنے سے یہاں پر ڈیپوزٹ کیا ہوا ہے ٹھیک ہے اور اس کو ابھی تک کوئی بھی ایک پیسہ بھی پروفٹ کا نہیں ملا آپ نے اپنے سکرین شورٹ بس آپ نے ایک بات بول دی تو بھائی بولنے کو تو بہت کچھ ہے پروف کا ہے اوپر سے پھر لوگ اس بات پر ایک ان کر لیتے ہیں یہ بھی ایک ہرانی والی بات ہے کہ جہاں پر آپ کو پروف دکھانے کو نہیں ملا وہ صرف ایک بندہ کہہ رہا ہے کیونکہ اس نے انویسمنٹ نہیں کی بھی وہ اس کمپنی کو جو صحیح چیز چل رہی ہے آپ اس کو ہمیشہ غلط بولتے ہو جو غلط چل رہی ہوتی ہے اس کا بڑا سپورٹ کرتے ہو لسانی کو بہت لوگ سپورٹ کر رہے تھے تو اس کا بھی حال دیکھ لیا اٹھ سو کروڑ کا گپلا کر کے گئی ہے جو کمپنیاں صحیح کام کر رہی ہیں آپ لوگ اس کو نہیں کرتے ہیں خیر ہے کوئر بات اب جنوری کے اندر یا دسمبر کے اندر ویڈرہ رکھے بھائی ایسا کچھ نہیں ہوا میں نے تو ویڈرہ لیئے ہیں مجھے تو ملیں میری پوری ٹیم نے لیئے ہیں اس کے علاوہ ہمارے جتنے بھی ممبر تھے ابھی تک سب کا سب کو صحیح چل رہا ہے کسی کا کچھ نہیں ہوا کوئی ویڈرہ نہیں رکھا یہ چیز آئی تھی ایک ہفتے کے لئے ویڈرہ رکھا تھا اس میں یہ کہا تھا صحیح پر ایمان نے کہ آپ ابھی اپنے کیش گوکت کے اندر ابھی ہم آپ کا یہ کر رہے ہیں اس لئے سے ایک دو دن لگ سکتے ہیں اور آپ بینک کے اندر ڈیپوزٹ مطلو یا ویڈرہ مطلو اس کی وجہ یہ ہے کہ بینک کے اندر رش ہوتا ہے تو اب یہ چیز کر دیئے کہ سات سو دس ڈولر مطلب کہ ایک لاکھ پانچ ہزار بینک آلے بھی پھر انچوں پر ایشو کرتے ہیں تو شاید یہی وجہ ہوگی اس لئے سے سب کچھ ہوا تھا تو اس کے علاوہ آپ دیکھو یہ ساری چیزیں جو کہ میں نے بھی آپ کو پروف دکھا ہے اس کے علاوہ الحمدلہ ابھی تک بلکل سب کچھ صحیح چل رہا ہے سارے بزنس صحیح چل رہے ہیں سارا کام صحیح چل رہا ہے اور کم از کم آپ لوگوں کو جو آپ لوگوں کی سیویں گے یا جو آپ لوگوں کا آپ نے ایک بچائے کے رکھا آپ نے آنے والے مستقبل کے لیے وہ سب آپ کا سیف ہے بی فور یو کے اندر جتنے لوگ کر رہے ہیں ٹھیک ہے سب کچھ میں نے آپ کو پروف اسے سے دکھا ہے تاکہ جو لوگ آپ کو غلط گائیڈ کر رہے ہیں کم از کم آپ ان کی باتوں مینے ہیں اور جو لوگ بی فور یو کے ممبر ہیں وہ ضرور کمنٹ کرنا ہے یہاں پہ کہ جو جو میں نے باتیں بولی سب کچھ صحیح بولی یا نہیں بولی ہونا چاہیے کیونکہ بھائی مجھے کوئی پیسے نہیں ملیں گے آپ لوگو غلط گائیڈ کر کے بٹ مجھے اچھا ضرور لگے گا اگر میں آپ کو صحیح گائیڈ کروں گا ان لوگوں کے پاس کوئی پروف نہیں تھا بات ایسی چپڑ چپڑ کرتے رہتے ہیں تو بھائی ایسے کچھ نہیں ہوتا آپ کسی کے بارے میں بول رہے ہو کم از کم پروف کے ساتھ بولو میں نے ابھی تک جس کے بھی اگر اگنسٹ بولا تو میں نے پروف کے ساتھ بولا ہے ورنہ میں نے کسی کا اگنسٹ بھی نہیں بولا کیونکہ اگر پروف ہو تو بندہ بات کرے ایسے غلط بات یا کسی کو غلط گائیڈ میں سمجھتا ہوں کہ نہیں کرنا چاہیے تو بس یہی تیاش کی ویڈیو مجھے بڑا عجیب لگا تھا تو میں نے اس ویدے ویڈیو بنائی تو کمنٹ ضرور کر دینا آپ لوگ چینل سبسکرائب کر دینا بائیکی ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ